بیٹوں سے کہنے لگے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں تو میں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوں مجھے امید ہے اللہ میرے بیٹوں کو مجھ سے ملائے گا اب پھر یہ بیٹے چلے گئے مصر میں ظاہر ہے راشن بھی لینا تھا انہوں نے اور ایک اور کام ان کے ذمہ لگ گیا تو انہوں نے سوچا کہ ہم بنیامین کو تو یوسف علیہ السلام کی تو ان کو امید نہیں تھی کہ کہاں سے ملیں گے وہ بنیامین کو تو واپس لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی بدحالی جو ایک قسم فرصی تھی اس کو بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو شاید کوئی ترس آ جائے لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ بنیامین کی بات کریں فی الحال انہوں نے سوچا کہ بھی راشن تو کسی طرح پورا ملے اور یہ اس غم میں اور اس ٹینشن میں جمع پونجی بھی اکھٹی نہیں کر سکے وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ بچارے کماتے کہاں سے ظاہر ہے کوئی تو ان کا کاروبار ہوگا یا کوئی ان کی ملازمت ہوگی کچھ تو کرتے ہوں گے نا گھر میں کمانے کے لیے لیکن اب غم اتنے تھے کہ وہ کما بھی نہیں سکے تو اس دفعہ تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں اب اور پھر ایک مسلسل غم اببہ کا لگا ہوا ہے فلم ما دخلو علیہی پس جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے قالو یا ایوہ العزیز کہنے لگے اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے یعنی پریشانیوں میں جیسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں گھر میں بڑی پریشانی ہے ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری تو گھر سے مراد ہے گھر والوں سے مراد ہے جو ان کے گھر والے یعنی ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں تو پورا خاندان ہمارا ڈسٹرپ ہے اور اس مصیبت میں ہم لائے بھی تھوڑی سی پونجی ہیں بزاہ کا مانا جو جمع پونجی ہے مسجاد کا مانا تھوڑی سی وہ بھی پوری نہیں لے کر آئے ہم فاؤ فی لنالکیلا آپ سے ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کیل پورا دیں یعنی ایسا نہ ہو کہ اتنی ٹینشنوں میں راشن بھی تھوڑا لے کر جائیں اور پھر پیٹ بھر کے ہم کھا بھی نہ سکیں اور اس قحص سے بھی متاثر ہوں یہ تو اور بڑا غم ہو جائے گا انسان غم میں ہو اور اس کی خوراک کا بھی انتظام نہ ہو رہا ہو تو یہ تو غم درغم ہے فاؤ فی لنالکیلا آپ ہمیں کیل مکمل دیں وتصدق علینا اور ہم پہ صدقہ کریں یہاں صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ الگ سے خیرات ہم کو دیں بطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی آمدن میں پورا راشن دے دیں یہی صدقہ ہے اب آپ سوچئے کہ پیغمبر کی اولاد ہو ان میں تو ایک خودداری بہرحال ہوتی ہے انبیاء میں تو جیسے ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت تھی تو یہ تو نسلوں میں آتی ہیں یہ چیزیں یہ تو بلٹ سے منتقل ہوتی ہیں یہ چیزیں تو ان کے لیے اپنی حاجت کو ظاہر کرنا اس وقت کتنا مشکل کام ہوگا جو کم خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بھیک مانگنے میں مزہ آتا ہے ان کو تو یہ کہنے میں مزہ آتا ہے کہ آپ ہم پر احسان کریں لیکن جو عالی خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ ہم محتاج ہیں اور آپ ہماری مدد کریں یہ بہت مشکل جملہ ہے اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اس وقت جو یہ انداز تھا نا وہ یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ ان پر کیا قیامت گزر رہی ہے یہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے تو کیا کہہ رہے ہیں اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی مسئیبت پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی جمع پونجی لے کر آئے ہیں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے حصے کا راشن پورا دیں اور ہم پر احسان کریں ان اللہ یجز المتصدقین اللہ احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے دیکھیں ان بھائیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر مسلمان ہیں لیکن کافر کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے سکتا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ مسلم ہیں کافر ہیں لیکن انہیں یہ بات اس لیے کہی ہے یہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں بھائیوں کو تو نہیں پتا تھا غالب تو یہی تھا کہ عزیز مصر ہے تو اس وقت تو مصر میں اسلام نہیں پھیلا تھا تو وہ یہی ان کے ذہن میں یہی تھا اشاران یہ جائز ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کو دنیا کی حد تک کہ بھئی غیر مسلم اگر کسی پر احسان کرے گا تو دنیا کی حد تک اس کو دعا دی جا سکتی ہے اور اللہ غیر مسلم کے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے یعنی خدا اس کا دنیا میں آپ کو نعم البدل دے گا جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا یعنی وہ بھی ایک اپنے بھائیوں کے اس غم کو اور باپ کے اس غم کو سن کے بہت زیادہ پریشان ہوگا اور ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی صورتحال ان کو بتا دیتا ہوں اچھا یوسف علیہ السلام نے یہاں فوراں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں بلکہ ڈائریکٹ بتایا کہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ ہو کیا رائے خدا کی طرف سے تاکہ ان کو سبق ملے کہنے لگے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے بھائی کے ساتھ جو کچھ گھر میں کرتے رہے وہ سب باتیں مراد وہ کیا کرتے رہے قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے بارال حسد تھا تو ٹورچر کرتے ہوں گے تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یہاں جاہل کا اردو والا ترجمہ نہیں ہوگا جب تم جاہل تھے جہالت ناسمجھی کو کہتے ہیں تم نے ناسمجھی میں جب تمہیں شعور نہیں تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا تو اس وقت تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور بھائیوں کے ساتھ اب بھائی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوں گے تو کچھ شباحت بھی تو بھائی کے محسوس ہوتی ہوگی بات چیز سے بھی اور چہرے سے بھی اور چہرے میں جو رونق تھی اور بے پناہ حسن تھا تو ان کو کنفیوجن تو پہلے سے ہی تھی کہ یہ تو ہمارا بھائی لگ رہا ہے لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے کونے میں ڈالا اللہ اس کو مصر میں عزیز بنا دے گا لیکن جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی یوسف ہیں جو ہمارے بھائی ہیں فوراں کہنے لگے قولو اینکا لانتا یوسف کیا آپ آپ یوسف ہیں کیا واقعی آپ یوسف ہیں حالکہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں یوسف ہوں یا نہیں ہوں انہوں نے تو پوچھا تھا تم بتاؤ تم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن فوراں وہیران ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف ہی جانتے ہیں لہذا انہوں نے پوچھا کہ آپ یوسف ہیں قول انا یوسف یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں وہادہ اخی اور یہ میرا بھائی ہے یہ اس لیے اضافہ کر دیا تاکہ پتا چلے یہ میں وہی والا یوسف ہوں جس کو تم نے کونے میں ڈالا تھا اس نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوں وہ یوسف جس کا میں بھائی ہوں وہادہ اخی اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ علینا تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا یہاں بھی آپ دیکھیں توازو اللہ نے ہم پر احسان کیا اب موٹیویٹ کرنے کے لیے بھائیوں کو دین پہ لانے کے لیے ایک اصول اور ذابطہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا قائدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ ایسا اچھا عمل کرنے والے کے عجر کو زیادہ نہیں کرتے یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی بڑائی بیان کرنا کہ ہم نے تقوی اختیار کیا اور ہم نے صبر کیا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب کیا ہے قائدہ بیان کرنا کہ اللہ نے ہمیں تقوی کی توفیق بھی دی اور صبر کی توفیق بھی دی نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ہمیں کیسا نواز آئے اور تم نے تقوی اختیار نہیں کیا صبر بھی نہیں کیا جس کا نتیجہ تمہارے ساتھ کیا ظاہر ہوا بھائی فوراں کہنے لگے تاللہ ہی اب دیکھیں حسد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے اس کو کسی نعمت میں آپ دیکھتے ہو تو اور جلنا شروع ہو جاتے اور انکار کر دیتے ہو کہ اور زیادہ آپ کو ایک تکلیف ہوتی ہے لیکن یہاں بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہو چکے تھے اللہ کی طرف سے اس میں ان کی ایسی اصلاح ہو گئی تھی اتنی ان کو عبرت ہو گئی تھی کیونکہ تھے بہرحال پیغمبروں کی اولاد تو ان کو عبرت ہو چکی تھی اب یہاں ان میں حسد پیدا نہیں ہوا اور انہیں کوئی تنظیہ بات نہیں کی بلکہ دو ٹوک لفظوں میں واضح لفظوں میں اقرار کر لیا خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا کہنے لگے تاللہ ہی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو اور آپ اس کے خلاف ساری زندگی لگے رہو آپ ببانگ دہل اس کے موں پہ اعلان کر دو خدا کی قسم تم اچھے ہو ہم بنے ہیں یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہوئے کہ وہ مجبور ہو گئی ہے کہنے پر اور کہنے لگے تاللہ ہی اللہ کی قسم لقد آثرک اللہ علینا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے ہم یہ ماننے کے لئے تیار ہو گئے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاتِينَ اور بے شک ہم یقیناً گناہگار تھے ہم غلطی پر تھے قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ یوسف علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں ذرا بھی تنز نہیں کیا ایسے موقع پہ وہ یہ کہہ سکتے تھے ہاں مان لیا نا جیسے ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں مان لیا نا تم نے اب دیکھا نا اور ٹورچر کرتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ اب ان کو شرمیندگی بہت ہو گئی ہے جس سے حسد تھا اسی کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کے سب بے ایک زبان ہو کے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہم پر عمر میں چھوٹے لیکن اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے لیکن یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا ان کی شرمیندگی کو تو یوسف علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اب یہ شرمیندہ ہو رہے ہیں اب ان کو خطرہ ہے کہ میں ان کو ٹورچر کروں گا میں ان کو تانے دوں گا یا میں ان کو سزا دوں گا فوراً ان کی شرمیندگی دور کرنے کے لئے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم تم پر آج کے دن کوئی حرج نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے بالکل ایسے ہو گیا ہے جیسے یہ منصیہ جیسے میں بھول گیا ہوں یہ غم یغفر اللہ لکم رہا یہ کہ تم نے مجھے ستایا وہ تو بالکل معاف اور ظاہر ہے اللہ کی بھی نافرمانی ہے کسی باپ کو بیٹے میں جدائی کرنا بھائی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا تو اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم اللہ تمہاری مغفرت کرے وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے کیا مطلب اس کی یہ صفت ہے کہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ جب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں میرے دل میں رحم کا جذبہ ہے تو اللہ تو ارحم الرَّاحِمِينَ ہے لہذا یہاں بھی تم مایوس مت ہو کیونکہ جو ارحم ہے جو زیادہ رحم کرنے والے وہ کیسے معاف نہیں کرے گا تمہیں جب میں مخلوق ہو کے معاف کر رہا ہوں تو اب اللہ کا خوف بھی مت رکھنا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اِذْ حَبُو بِقَمِيْسِ حَادَ میری اس کرتے کو لے کر جاؤ فَأَلْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْحِ عَبِيْ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو یاتی بصیرہ اس کی نگاہیں لوٹائیں گی یہ موجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ کرتے کو آنکھوں پہ ڈالنے سے اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی موجزے کی اور کرامت کی خوب سمجھ لیں کوئی عقلی لوجک نہیں ہوتی موجزہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے کرامت وہ ہوتی ہے جو غیر پیغمبر کے ہاتھ پہ جیسے حضرت مریم وہ پیغمبر نہیں تھی مگر بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دے دیا اس کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہے اسی طرح صحابہ تابعین تبہ تابعین اور آج بھی بہت سارے بزرگان دین اور تاریخ میں بہت سارے بزرگ ایسے گزریں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی جن کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامتیں ظاہر کی ہیں تو کرامت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے بزرگ کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں تو اس لیے یہ جو کرامت کا باب ہے نا اس میں یہ اعتراض کرنا یہ تحمتیں لگانا کہ یہ شرک ہے بہت سی کتابیں ہیں نا ان میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں اہل اللہ کی تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ منگھڑت قصے ہیں تو منگھڑت قصہ تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی سند صحیح نہیں ہوتی اگر کسی نے اپنا آنکھوں دے کا حال بیان کر دیا تو منگھڑت قصہ کیسے ہو گیا وہ اس کو کرامت سے تعبیر کریں گے اور شرک اس لیے نہیں ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا مخلوق نہیں کر سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ موجزہ جب پیغمبر سے صادر ہوگا تو اس کے موجزے ہونے میں دو رائے نہیں ہوتی جب کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شیطانی کوئی تصرف یا کوئی جادو ہوتا ہے ہم اس کو کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ سنت کا اتباع کرنے والا ہو وہ لوگوں کو بدتوں کی ترغیب نہ دے رہا ہو کیونکہ کوئی گناہگارہ ہے اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسی بات ظاہر ہوگی تو اس میں امکان ہے کوئی شیطانی تصرف نہ ہو تو یہ ایک تفصیل ہے یاتی بصیرہ ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور پورے خاندان کو یہاں لے آؤ مصر میں وَلَمَّا فَاصَلَتِلْ اچھا یہ ہمارا رکو یہاں کمپلیٹ ہو گیا اب میں انشاءاللہ اس میں جو علمی نقاتیں وہ مختصراً بیان کر دیتا ہوں خلاصو نجیہ پورا زور لگا دیا تھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ کسی طرح بن یامین کو لے کے جانا ہے لیکن ناومید ہو کے آپس میں پھر سروشیاں کرنے لگے اور بڑے نے کہا کہ تم سب جاؤ اور میں یہی رہوں گا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بڑوں کا احترام تھا آج بڑے بھائی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بڑے نے کہا نا کہ میں اببا کوئی چہرہ نہیں دکھا سکتا تم لوگ جاؤ آج اگر کوئی بڑا ایسی بات کرتا تو چھوٹے کیا کہتے تو ہمارا باپ ہے تو جائے گا میں یہاں رہوں گا آج جو سوسائٹی میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ بڑے اور چھوٹے کی ویلیو بلکل ختم ہو گئی ہے تو اس زمانے میں اتنی بات تھی کہ بڑے نے جب کہا کہ میں یہاں رہوں گا تم واپس جاؤ تو باقیوں نے اطاعت کی اور چلے گئے واپس آج ہماری سوسائٹی میں بڑے بھائی کا بڑی بہن کا کوئی اس طرح کا عدب نہیں ہے نہ چھوٹا بھائی بڑی بہن کو مانتا ہے نہ بڑے بھائی کو مانتا ہے نہ چھوٹی بہن بڑے بھائی کو مانتی ہے نہ بڑی بہن کو مانتی ہے تو یہ بھی ہماری سوسائٹی تباہ بربادی کی طرف جا رہی ہے وہ مغربی کلچر جو ہماری سوسائٹی میں آ رہے تو بڑے نے کہا ظاہر ہے چھوٹوں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی کہ تجھے اببہ کے سامنے ان کے چہرہ کے سامنے آتے ہوئے اگر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو ہم بھی تو اسی مٹی کے بنے ہیں ہمیں بھی تو شرم آ رہی ہے تو پھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک کہتا میں نہیں جاؤں گا تو جا دوسرا کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا تو جا لیکن ایسا کوئی پھڑا نہیں ہوا بڑا تھا تو مجبور تھے سب اس کی بات ماننے پر کہ بڑے نے آرڈرت کیا ہے تو چھوٹے جائیں گے اس سے اس قوم کے خاندانی ہونے کا اور جو ایک سوسائٹی میں بڑوں کا احترام تھا اس کا بھی بہرحال ایک پتہ چلتا ہے دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ بیٹے آئے انہوں نے کہا بنیامین نے چوری کی اور پکڑ لیا اس کو وہیں پر تو یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی کہہ دیا بل سوولت لکم انفسکم امراء تم نے کوئی بات گھڑ لی ہے دیکھیں یہاں یعقوب علیہ السلام کا یہ کلام درست نہیں تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے یہ اجتہادی غلطی تو تھی نا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے کیا ہے وہاں تو بالکل یہی جملہ کہا تھا بل سوولت لکم انفسکم امراء یہاں بھی یہی کہا لیکن وہاں یعقوب علیہ السلام کی بات سو فیصد درست تھی یہاں یعقوب علیہ السلام سے خطا ہو رہی تھی تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اجتہادی خطا پیغمبروں سے ہو سکتی ہے لیکن میں نے بار بار بتایا کہ اللہ پیغمبر کو اجتہادی خطا پر قائم رکھتے نہیں اس کی اصلاح کر دیتے ہیں اور ایک عام مجتہج سے اور عالم سے جب اجتہادی خطا ہوتی ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ خطا پر باقی رہیں قیامت تک موت تک تیسری بات یہ کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی مضبوط دلیل تو نہیں تھی ان کے غلط ہونے پر اس بات کا بھی تو امکان تھا کہ بیٹے صحیح کہہ رہے ہیں اور بنیامین کو واقعی رکھ لیا گیا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے بغیر دلیل کے محض یہ سوچ کر کہ جیسے یوسف کو انہوں نے مجھ سے دور کیا ہے اور اس میں یہ جھوٹے تھے یا یہ حسد کا شکار ہیں تو یہاں بھی یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا اس کی سو فیصد دلیل تو نہیں تھے نا یعقوب علیہ السلام کے پاس قرائن تھے تو قرائن کی بیس پر یقینی فیصلہ کیسے کر دیا دیکھیں اتنی بات تو ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے جھوٹ گھڑ لیا ہے تو یہ قرائن کو دیکھ کے کہا نا اتنے مضبوط قرائن ایک ہوتی ہے دلیل ایک ہوتی ہے قرائن دلیل اور قرائن میں فرق ہوتا ہے دلیل کا مطلب جس کا انکار ممکن نہ ہو اور قرائن کا مطلب سیاق و سباک اور پورا محول سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے اس کو قرائن کہتے ہیں قرائن کا انکار ممکن ہے دلیل کا انکار ممکن نہیں ہوتا تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں جیسے آپ کے کسی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چور ہے اب وہ آپ کے کمرے میں آیا اور گھڑی غائب ہو گئی تو قرائن یہی کہتے ہیں کہ اسی نے چوری کی ہوگی لیکن دلیل سے ثابت نہیں ہے تو دلیل کا انکار نہیں ہو سکتا قرائن کا انکار ہو سکتا ہے تو جب قرائن تھے یقینی دلیل یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھی تو یعقوب علیہ السلام نے یقینی طور پر کیسے کہہ دیا کہ تم نے ایک معاملہ گڑھا ہے اس کا جواب علماء نے دیا ہے دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے دل میں آئین ممکن ہے یہ بات ہو کہ اس میں امکان ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہوں لیکن ایسے موقع پہ باپ اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کیونکہ آگے باپ نے ان کو کہنا تھا کہ بنیامین کو تلاش کرو ایسے موقع پہ اگر وہ تردد کے ساتھ کہتے تو بیٹے یہ سمجھ لیتے کہ اببہ کو یقین ہو گیا ہے ہمارے سچے ہونے پر لہذا اب ہمیں دوبارہ تلاش کرنے کی بنیامین کو ضرورت نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایسے موقع پہ جزم کے ساتھ کہا اور ایسے موقع پہ جزم کے ساتھ کہنا ہی موٹیویشن کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ جھوٹ نہیں کہلاتا جیسے آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہو اور سمجھاتے ہوئے آپ کو غالب گمانے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو آپ اس کو یقینی طور پر کہتے کہ تم نے یہ کام کیا ہے تاکہ وہ قرار کر لے اور پھر توبہ کرے وہ تو باپ اور بیٹوں کا جو رشتہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا انویسٹیگیشن میں کسی کو پکڑا جاتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن کسی شخص کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس نے چوری کیے پوائنٹ زرو ون پرسن یہ چانس ہے کہ شاید نہیں کیے تو ایسے موقع پہ پولیس یہ نہیں کہتی کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے چوری کیے وہ پولیس کہے گی بھائی تم نے چوری کیے تاکہ کونفیڈنس کے ساتھ جب اس سے کہیں تو وہ اقرار کر لے تو ایسے موقع پہ یہ باپ اپنے بیٹے کو ایسے موقع پہ کہہ سکتا ہے تاکہ بیٹے کو ایک ندامت ہو اور اس کے دل میں ذرا سبی تردد ہونا تو وہ اس پر تاکہ پھر وہ تلاش کر سکے اگر یاقوب علیہ السلام ایسے کہہ دیتے کہ وہ سکتا ہے تم سچ کہہ رہے ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہو تو بیٹے سمجھ جاتے کہ اببہ مطمئن ہو گئے آگے پھر وہ تلاش نہ کرتے دوبارہ بھی نیامین کو تو اس لیے یاقوب علیہ السلام نے الفاظ استعمال کی اور تیسری ایک نکتے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں بھی یاقوب علیہ السلام نے سبر کیا کس قدر سبر ہے یعنی اس سے زیادہ سبر کی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں ہے آج دیکھیں غموں میں پریشانیوں میں کیسے چیزیں اتھار اتھار کے پھیکنا شروع کر دیتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے نا دیواروں سے برطن توڑ رہے ہیں اور سر مار رہے ہیں دیواروں پہ اور اس کو ایک فیشن سمجھ لیا گیا ہے فیشن سمجھا جاتا ہے اس کو کہ کوئی پریشانی آئی تو دو دو فٹ اچھل رہا ہے اور چیخ رہا ہے گالیاں دے رہا ہے سر مار رہا ہے دیواروں سے اور گولیاں کھا رہا ہے اور خودکشی کر رہا ہے یہ جنگلی اور جاہل لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کی سیرت اور دین آپ سے کیا چاہتا ہے وہ سیرت یہ کہ بھئی آپ کے اختیار میں کیا ہے یاقوب علیہ السلام کو پتا تھا دوتھرا بیٹا بھی گم گیا تو میں کر کیا سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر ہاں کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کمی نہ کریں آج کر بہت کچھ سکتے ہیں وہ کرنی رہے ہوتے چیخنا چلانا بہت زیادہ ہوتا ہے تو یاقوب علیہ السلام نے کوئی چیخو پکار نہیں مچائی یہ دیکھا میں کر کیا سکتا ہوں جب غور کیا تو بھئی میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے صبر ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور تیسری چیز کہ اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ سکتے ہیں